بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا دوست ہے اس وقت ویڈیو بنا رہا ہے اس کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں اور اس کے وجہ سے جو میرا سفر کٹ رہا ہے نا یہاں نورت نازنبات کے نیا ناظنبات نیا نازنبات کے اس کرکٹ گراؤنڈ پر جو میرا سفر کٹ رہا ہے نا دانشنہی وباسی صاحب کی وجہ سے وہ بہترین ہے اچھا جی اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک رمیز حسن راجہ صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں چلے میں اس کو اگر آپ سے ریپیٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ رمیز حسن راجہ صاحب کو ہٹانے کی کوئی جلدی نہیں ہے اس حکومت کو اس حکومت کے کچھ سورسز کہوں گا میں ان سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ رمیز حسن راجہ مطلب رمیز حسن راجہ کی طرف وہ نہیں سوچ رہے اکنومک کل ایشیوز ہیں ملک میں اور بھی دیگر ایشیوز ہیں ملک میں ان کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکومت کا ٹینیور کتنا ہے حکومت کا ٹینیور زیادہ زیادہ سال سوا سال ہے سال سوا سال ہے تو پھر رمیز حسن راجہ صاحب کا بھی اتنا ہی ہوگا تو اس موقع پر ان کو شیڑنا میں بھی یہ نہیں سمجھتا اور حکومت کے وہ جو صاحب ہیں جن سے میری بات ہوئی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ رمیز حسن راجہ کو نہیں ہٹا رہے ہیں اب رمیز راجہ کے پاس آپشنز ہیں آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اور ریزائن کر کے وہ چلے جائیں لیکن ریزائن کرنے میں کتنی دیر ہوتی جاری ہے اس سے رمیز راجہ کی انٹینسنس کا اندازہ ہو رہا ہے آج یہ پی سی بی نے کچھ اگلا پروگرام کچھ سپانسر کے نام کا اجرہ کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پی سی بی کے چیرمن تو رکنا چاہتے ہیں شاید تو اگر وہ رکنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ایک تسلسل کو چلنے تو دیا جائے ایک تسلسل ہے ایک بنی سی چیز کہ ایک شیرمن آئے گا وہ چیرمن کام کرے گا تو بھئی اس کو کام کرنے دیں ہاں ماضی میں ایسا ہوا کہ نظم سیٹی صاحب اس طرح سے آئے اس سے پہلے کہ زکاہ شرف صاحب وہ پیپرز پارٹی کے بیک پر آئے تھے تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کا چیرمن شوڑ بی انڈیپینڈنٹ پرسن ہو از انڈیپینڈنٹ آف ڈا گورنمنٹ آف ڈا کرنٹ گورنمنٹ یہ خدا کے واسطے آپ لوگ کر لیں پلیس کر لیں ورنہ یہ کرکٹ بورڈ کو آپ ڈیموکریٹک کہنا چھوڑ دیں اور آئی سی سی کہاں ہیں اس سلسلے میں آئی سی سی کہاں ہیں آئی سی سی ذرا سا کوئی دوسرا کرکٹ بورڈ اگر کچھ کرتا ہے تو اس پہ گورنمنٹ انٹرفینشن کا انظام لگ جاتا ہے سلنکہ کرک کرکٹ بورڈ کے اوپر لگا آہ اس کے علاوہ یو ایسے کرکٹ بورڈ نیپال کرکٹ بورڈ یہ دوسرے معاملات کی وجہ سے سسپینڈ ہوئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ سے کیوں نہیں پوچھتا آئی سی سی آئی سی سی کے پاس پی سی بی کا آئین موجود ہے جس میں یہ سب لکھا ہوا ہے لیکن آئی سی سی خاموش ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک پرانا اور طاقتور بورڈ ہے تو آئی سی سی اس کے خلاف اس کی جو یارڈ سٹیک ہے آئی سی سی کی وہ ڈی بورڈ آف گورنرز ہے اس کو ترتیب دینے اور دوسرا یہ کہ جنرل باڈی جو ہوتی نا پی سی بی کی جنرل باڈی کا مطلب اس کے ریجنز پر مشتمل ایک باڈی ریجنز کے جو نمائندگان ہیں ان پر مشتمل ایک باڈی اس میں سے کوئی چیئرمنٹ چن لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ونس پور آل یہ بہت ضروری ہے میں اس حوالے سے یہ بات میں کرنا بھی چاہتا تھا اور اچھا ہوا مجھے آج موقع مل گیا تو میں نے کر لی خیر آپ کا دیکھنے کا شکریہ اب میں سائن آف کرتا ہوں اور سائن آف میں چاہوں گا کہ دانش اس طرح گھما کے اس پہاڑی پہ سائن آف کیجئے آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں فریٹ کو آپ کا دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ